ہلو ویورز ویلکم ٹو خالا جانس کچن میں ہوں فرخندہ اور آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا پائنیپل کوکنٹ کریم ڈیلائٹ یہ بہت لائٹ ڈیزرٹ ہے اور ہیوی کھانے کے بعد اگر ڈیزرٹ کھانے کو دل چاہے تو اس کے لیے یہ پرفیکٹ ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیکٹ پائنیپل فلیورڈ جیلی کا ایک کپ اوبلاوہ پانی ایک کین لیں گے کرشٹ پائنیپل کا جس کو ہم ڈرین کر لیں گے اور ڈرین کر کے ہمیں تقریباً ایک کپ کرشٹ پائنیپل چاہیے ہوگا آپ چاہیں تو سلائسٹ پائنیپل لے لیں یا چنکس میں لے لیں اور پھر اسے کرش کر لیں تین چوتھائے کپ چاہیے ہوگا ہمیں ویپنگ کریم کا اور آدھا کپ لیں گے ہم شریڈڈ کوکنٹ کا جو کہ انسویٹنڈ ہے اس شریڈڈ کوکنٹ میں سے ہم تقریباً ایک یا ڈیر ٹیبل سپون لے کر اسے ہم ڈرائی روست کر لیں گے اتنا کہ اس میں ہلکا سا گلابی رنگ آ جائے اور اسے ہم گارنش کے لیے استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم گرم پانی میں جیلی کا پیکٹ ڈال کر اسے اچھی طرح سے ہل کر لیں گے اور پھر اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج بر رکھ دیں گے اسے ہمیں پوری اچھی طرح سے نہیں جمانا صرف اتنا جمانا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے پائنیپل کے کین کو اچھی طرح سے ڈرین کر لیں گے تاکہ اس کا سارا جوز نکل جائے اگر آپ سلائسز یا چنک سے استعمال کر رہے ہیں تو اسے آپ بلینڈر میں ڈال کر اور تھوڑی سی دیر کے لیے گھما لیجے اور پھر اسے ڈرین کر لیجے ویپنگ کریم کو لے کر اچھی طرح سے ویسک کر لیں گے اور میں ہینڈ مکسر استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے آرام سے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر سٹینڈ مکسر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اتنا ویپ کرنا ہے کہ ہمیں اس کی سوفٹ پیکس مل جائیں تو یہ دیکھئے یہ بلکل اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے اور ہمیں ایسی ہی کریم چاہیے تھی ڈیزرٹ کو اسیمبل کرنے کے لیے جیلی کو فریج میں سے نکال لیں گے اور اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ اس کے جو تھوڑے سے لمپس ہیں وہ چھوڑے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں اور پھر اسے ڈال دیں گے ہم ویپنگ کریم میں اور پھر اسے بھی مکس کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ اسے ہاتھ سے بھی بہت اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں اور اب اس میں ڈال دیں گے کوکنٹ اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ڈرین کیا ہوا پائن ایپل میں سارا پائن ایپل نہیں ڈالوں گے اس وقت تقریباً ایک دو ٹیبل سپون بچا لوں گی گار ڈش کے لیے اور ان ساری چیزوں کو ویپنگ کریم کے ساتھ مکس کر کے ہمارا ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے میں انہیں انڈویجیل کپس میں سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بڑی ڈش میں بھی سرف کر سکتے ہیں پہلے میں نے اس میں ڈالا ہے اپنا کوکنٹ اور پائن اپل کا ڈیزرٹ اس کے اوپر جو میں نے تھوڑے سی کوکنٹ لے کر انہیں روست کیا تھا وہ ڈال دیئے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا کرش پائن اپل اور اس کے اوپر ایک کینڈیڈ چیری آپ چاہیں تو کینڈیڈ چیریز کی جگہ میرے شینوں چیریز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے ہمارا بہت ہی لائٹ سا ڈیزرٹ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل کا آئیکن دبانے سے آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں گی انجوئی